اوم دلہ اوم کا قانون سرگرمی چودنہ شریع ہے ایک نیکروم کی تار جس کے لمایے پچاس سنٹی میٹر ہے اسے پانچ ورٹ کی بیٹری کے ذریعے پوٹینشل ڈیفرنس ٹرام کریں تار میں ایسے بینے والی کرنٹ کے بیمارشی کے ساتھ سیریس طریقے سے لگا گئے ایم میٹر کے ذریعے کریں نیز ڈیزسٹنس زامت کے اطراف پوٹینشل ڈیفرنس کے ساتھ لگائے گے والی میٹر کی مندل سے معلوم کریں سیل کی تعداد کو بتجد دریج بڑھا کر کرنٹ آئی اور ورٹ ویگ پرمارش کو مختلف قیمتیں آصل کریں اب آئی اور ویگ کی مختلف پرمارشوں کے درمیان گراہ بنائے جو ایک خطے مستقیم ہوگا اگر کسی کرنگ اگر کسی کنیکٹر کے دو سیروں کے درمیان پوٹینشل ڈیفرنس بھی ہو تو اسے کرنٹ آئی بیعتا ہے پوٹینشل ڈیفرنس کی تبدیلی کے ساتھ کرنٹ کی مقدار بھی تبدیل ہو جاتی ہے جس سے وضعات ہم اوم کے قانون سے کی جاتی ہے اوم کے قانون کی اس طرح تریف اس طرح ہے اگر کس کنیکٹر کے ٹمپریچر ہوتی ہے بھی آلہ میں تبدیلی رنما نہ ہو تو اس بینے والے کرنٹ کی مقدار اس کے سیروں کے اطراف پوٹینشل ڈیفرنس کے درمیان پوٹینشل ہوتی ہے آئی درمیان پوٹینشل ڈیفرنس بھی اور وی درمیان پوٹینشل آئی وی برابر ہے آئی آر جہاں آر پروپورشنل دیکمان سٹینڈ ہے کنیکٹر کے ریسٹینڈ کے برابر ہے اگر کرنٹ آئی اپورٹینشل ڈیفرنس بھی کے درمیان گراب بنایا جائے تو یہ ایک خطیم مستقی ماصل کرے گا ریسٹنس ریسٹنس کیا ہوتی ہے کسی مٹیریل کو وہ خاصی ہو جو اس میں بینے والے کرنٹ کے خلاف مضامت پیدا کرتی ہے ریسٹنس کلاتی ہے یہ مضامت موشن کرتے ہوئے لیکٹرونز کے مٹیریل کے ایٹم کے ساتھ ٹکراک وجہ سے پیدا ہوتی ہے یونٹ ریسٹنس کا ایس ای یونٹ او میں ہے اگر وی براب اور ہے ایک وی اور ہائی برابر ایک امپیر ہو تو آر کی قیمت اوم ہوگی لہذا جب کسی کنیکٹر کے سیروں کے درمیان پورٹینشل ڈیفرنس ایک وولٹ ہو اور اس سے بینے والے کرنٹ کی مقدار ایک امپیر ہو تو اس کے ریسٹنس ایک اوم ہوگی مثال چودہ شریہ دو ایٹنگ ایلیمنٹ کے ساتھ لگائے گئے وولٹ میٹر کی ریڈنگ ساتھ وولٹ ہے ایٹنگ ایلیمنٹ میں ایسی بینے والے کرنٹ کے مقدار دو امپیر ہیں امپیر کے دیگے یہ ایٹنگ ایلیمنٹ کی کوئل کی ریزسٹنٹ کیا ہوگی حال ای برابر دو امپیر وی برابر ساتھ وولٹ آر برابر ہے اوم کا قانون استعمال کرتے ہیں برابر ہے ای او ار برابر ہے او ای اور ای ریزسٹ کی مقدار دو ای خیمتہ دارد کی کرنے سے آر برابر ہواٹھ وولٹ ڈیوایڈر بر ٹو امپیر 300 volt پر امپیر اور برابر